اسلام علیکم کانینز کچن میں آج آپ کے لیے ایک بار پھر لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی کرسپی اور گرنچی سنیکس کی ریسپی آپ اپنے بچوں کو جب یہ بنا کے دیں گے تو آپ کے بچے بہت ہوش ہوں گے ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتے اور بہت مزی کے بنتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم پہ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر رات میں بے وقت میں بھوک لگ جائے تو آپ اس کو فٹا فٹ بنا کے انچوائے کر سکتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے مکرونی لے لی ہے میں نے وہ ہی مکرونی لی ہے جو ہم لوگ سیلڈز کے لیے یوز کرتے ہیں یا پاستہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسرے پین میں میں نے پانی لے لیا ہے ایک گلاس اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون آئل جیسی پانی میں اُبال آجے گا تو ہم مکرونی اس میں ایڈ کر دیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے اس میں ایک کپ ہم مکرونی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے چھ منٹ ہو چکی ہیں اور مکرونی ہماری ڈن ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے بوائل ہو چکی ہے اور یہ فلڈن ہو چکی ہے اب اس کو ہم ایک سٹینر میں ڈال دیں گے اور اس کا سارا پانی جو ہے وہ ہم سٹین کر دیں گے سارے پانی کو اچھے سے ریموف کر لیں گے اور چمچ سے اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی نکل جائے اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے جتنی دیر تک مکرونی ہماری تھنڈی ہوتی ہے اتنی دیر تک مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ایک باو لے لیا ہے ملکہ پاوڈر اور ون ٹیسپون جائے گا اس میں چکن پاوڈر ان سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ پاوڈر ہاف ٹیسپون اور ہاف ٹیسپون اس میں جائے گا چاٹ مسالہ سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بنا کر ایک گلاس بوٹل میں ڈال کے اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں یہ بہت جگہ آپ کے کام آئے گا اب آجاتے ہیں نیکس ٹیپ پہ ایک باو لے لیا ہے میں نے اس میں ڈال دی ہے مکرونی مکرونی آپ کی بلکل ٹرائے ہونی چاہیے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے 4 ٹیبل سپون کون فلائر کون فلائر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ مہدے کا استعمال بھی اگر سکتے ہیں ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مسکی بنتی ہے بہت کرسپی بہت کرنچی آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی آپ کو چائے کے ساتھ بہت اچھے لگے گی تو ضرور ٹرائے گی جائے گا اس کو کون فلائر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ایک چھنی میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے چھان لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا جتنا بھی میدہ کون فلائر ہے وہ سارا نیچے آ جائے گا اور آپ کے جتنی کوٹنگ کی ضرورت ہوگی اتنی مکرونی پر لگی رہ جائے گی دوسری سائر پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب مکرونی ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے ہاف مکرونی ڈال دی ہے اور ہاف ابھی نہیں ڈالی آپ اس کو پین کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہلائیں گے تو یہ بکھر جائے گی آپ نے اس میں بلکل بھی چمچ نہیں چاہنا اگر آپ چمچ ہلا دیں گے تو یہ اس کی اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہے وہ اتر جائے گی اور آپ کا آئل ہراب ہو جائے گا تقریباً دو منٹ تک آپ نے بلکل اس کو اسی طریقے سے پین کے ساتھ ہی ہلانا ہے چمچ کا استعمال نہیں کرنا دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو چمچ کے ساتھ تھوڑا سا ہلاؤں گی اور اوپر نیچے کروں گی تاکہ ان سب پر جو ہے یکسا سا کلر آج ہے اس ٹیچ پر اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگیا ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے آئے ہوں تو سبکرائب بھی کر لیجئے گا یہ دیکھیں مکرونی بھی بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک سٹینر کی مدد سے اس کو نکال لوں گی بہت کرسپی بنی ہے بہت گنجی بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر مہمانوں نے آنا ہوں تو آپ اس کو پہلے سے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت گولڈن کلر ہے ماشاءاللہ سے دیکھا آپ نے کتنا اچھا کتنا کرسپی سا ساؤنڈ آ رہا تھا تو یہ ساری میں نے باقی بھی ڈال دی تھی اور ریڈی کر لی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کرسپی بنی ہے کتنی کرنچی ہے سرور بنائیے گا اب آ جاتے ہیں جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو مسالہ آپ کم ڈال لیں یا آپ ان کو مسالے کے بغیر بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود کھا رہے ہیں یا اپنے مہمانوں کے آگے رکھ رہے ہیں تو یہ مسالہ ڈال کے ضرور سرف کیجئے گا اوپر سے تھوڑی سی اس کو اور مزدار بنانے کے لئے اس کے اوپر ڈال دیں گے کیچپ یہ ٹوٹلی اپسنل ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے یونیک ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نہیں آئے ہوں تو سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا فیڈبیک دیکھے کہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس ریسیپی کو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ان کو ضرور بنا کے دیجئے گا اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا انشاءاللہ ان کو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ